اسلام علیکم میرا نام ہے فائزہ ویلکم کرتی ہوں میں اپنے کشمیری دیسی ویلوگ میں آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہم لوگ تھوڑے سے بیزی ہو گئے تھے اس لیے ویڈیوز نہیں بنا سکے کافی دیر تک کیونکہ تو سیف بھائی کی شادی تھی اس میں بہت مصروفیات تھی اس لیے لیکن ہاں محمد مصطفیٰ کی آئی ڈی کے نام سے ٹک ٹاک پر چھوٹے چھوٹے اس کی شادی کے کلپ سے آپ دیکھے گا یقیناً آپ کو بہت مزائے گا اور بہت اچھے لگیں گے تو سیف بھائی کا جو ہے ویزہ ہو گیا تھا اس خوشی میں ہم لوگوں نے ختم دلوایا اور چاول تقسیم کیے چاول بغیرہ اور فروٹس بغیرہ جو ہیں وہ ہم لوگوں نے تقسیم کیے تھے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کشمیری زبان میں بات کیوں نہیں کر رہی کیونکہ میری کشمیری اتنی کلیر نہیں ہے کافی ورڈ ہے جو میں نہیں صحیح بول پاتی تو ایسے ہی آپ لوگ سنو گے تو ہس ہو گے کہ لو جی یہ کیا ہماری بولی کا جو ہے نا دی اینڈ کر رہی ہے لڑکی اس لیے میں اردو میں بات کر رہی ہوں اگر آپ کو اچھا لگ رہا تو آپ پلیز کومنٹ کر کے بتائیے گا اگر نہیں اچھا لگ رہا تو پھر بھی بتائیے گا پھر میں تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی کشمیری جو ہے وہ بول لوں گی اگر کوئی ورڈنگ غلط ہوگی تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے سوری کروں گی تو چلیں چلتے ہیں ہم کرتے ہیں اپنا آج کا ویلوگ سٹارٹ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے تیمور جو ہیں ان کے ساتھ انکل کے ساتھ چاہل وغیرہ جو ہیں وہ کروا رہے تھے کام کروا رہے تھے لڑکے لیٹ ہو گئے تھے ہم کافی زیادہ اس دن کیونکہ کافی جو ہے نا چیزیں وغیرہ لے کے آنے والی تھی تو اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے تو کافی میرے بیج میں جو ویڈیوز ہیں وہ رہ گئی ہیں پہلے میں نے بنائی تھی انکل کہتے ہیں ابھی نہ بناو تم جب میں دم وغیرہ لگانے لگوں گا تب بناو گا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرسی باقی پھر آپ کو پتہ ادھر ادھر کام یہ چیز دے دو یہ کر دو یہ کر دو فروٹ وغیرہ کاٹنا اور یہ سارا مطلب کرنے کی وجہ سے جو ہے نا بیجی ہو گئی تھی کافی ویڈیوز جو ہیں نا جس کی میں نہیں بنا سکی اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں باقی آپ دیکھیں ہمارا ویلوگ اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا جو ہے دم کے لیے کر رہے تھے یہ انٹے لے کے آ رہے تھے انہوں نے دم کے لیے جو ہے یہاں پہ سیٹنگ بنانی تھی چاولوں کی لیکن یہ اچھا ہے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے چاول ڈالے تھے اور دستین انہوں نے کہا جی اب یہ دم دے نہ سارے تو یہ باقی تو یہ دم پہ ہی پکے تھے تقریبا تو ادھر یہ لوگ کر رہے تھے دم کے لیے کہ بھئی یہ تینوں جو ہیں بتیلے ادھر دم کے لیے سیٹنگ کرنی ہے تو انٹے وغیرہ لے کے آ رہے تھے لڑکے ساتھ کام کروا رہے تھے اور میرے میاں جی بھی ساتھ میں کام کروا رہے تھے ادھر امہ نے چائے بنای تھی کہ چائے بنا کے دیں گے ہم لوگ ان کو جو انکل چاول بکا رہے ہیں ان کو چائے دینی تھی انہوں نے کہا مجھے چائے دو ان کے لیے چائے لے کے جا رہے تھے ابو تو وہ چائے وغیرہ پیئیں گے اور باہر جو ہے وہ مچے پڑھ رہے تھے قرآن پاک ادھر انہوں نے دم کے لیے جو ہے پتیلہ رکھ دیا تھا اور یہ جو ساتھ میں لڑکا ہے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون ہے یہ تھے ان انکل کا بیٹا جو کہ پتہ نہیں کالج میں ہے کہ سکول میں ہے وہاں سے یہ آیا اور ڈریکٹ اپنے ابو کے پاس آگیا ان کی مدد کے لیے ماشاءاللہ سے اچھا بچہ ہے کافی انس نے ہیلپ کی اپنے ابو کی خیر یہ انکل نے چاول جو ہیں لگانے لگے تھے اب دم پہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے رکھے ہوں گے ادھر اور اب یہ دم دینے لگے تھے تو آپ دیکھ کے ذرا کہ دیکھ والے چاول بنتے کیسے ہیں اور اتنے مزیدار کیسے ہوتے ہیں ڈوٹے کیسے نہیں وہی سے ادھر اوریجنل میں نے اس لیے بنتی تھی کیونکہ ہم دو ہوکا جو بہشی ہے وہ ہمیں بہت تنگ کرنا تھا ایسی در باہر جو ہم بچے دوپے پرات پاک پتا گئے تھے دوسری طرف جو ہے میری سسٹرز جو ہیں وہ فروڈ کاٹ رہی تھی تو ان کے لیے میں نے کہا کہ مجھے کہہ رہی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی نہ لو میری ویڈیو ایسے ہی میرے ہاتھ جو بڑے بڑے آئیں گے میں نے کہا تم پریشان نہ ہو نہیں آتے تمہارے ہاتھ بڑے خیر اس کے بعد انکل نے آواز دی انکل نے کہا کہ میں دم کھولنے لگا جلدی سے آجو میں کام کر رہی تھے میں نے وہ چھوڑ کے پہلے میں ادھر آئی دم کھولا انہوں نے اور ان کو ذرا مکس وغیرہ کر رہے تھے بہت مزے کے تھے بہت ٹیسٹی تھے آپ دیکھئے گا آپ کو دیکھ کے کیسے لگ رہے تھے مزے دار تھے اور ادھر جو ہے یہ ادھر انکل چاول کر رہے تھے اور ادھر جو ہے دیوار کے اوپر سارے لڑکے بیٹھے تھے انتظار میں کہ کب یہ ہو بھوک لگی ہوئی تھی سب کو سب امیدوار جو ہے نظرے ٹکائے بیٹھے تھے یہ رے سارے ادھر جی پھر ہم لوگ دم کل گیا تھا اور ادھر قرآن پاک انہوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا ادھر وہ دعا کے لیے آگے تھے ختم وغیرہ کے لیے کہنے کے لیے ساری چیزیں رکھ دی تھی فروٹس چاولز چاولز واہ واہ چاول چاول رکھ دیئے تھے اور فروٹ رکھ دیا تھا پانی وغیرہ دودھ وغیرہ سب کچھ اور ادھر کاری صاحب جو ہیں وہ دعا کر رہے تھے بہرحال ادھر ہم لوگ کے وحشی نے بھی ہمیں بہت تنگ کیا ہوا تھا وہ پیچھے سے بولی جا رہا تھا بولی جا رہا تھا کیونکہ لوگ آ جا رہے تھے تو ان کو وہ بولی جا رہا تھا اس نے بہت تنگ کیا تھا اس لیے اریجنل بوائس جو ہے وہ میں کم دے سکی ہوں کیونکہ پیچھے سے اس کا بہت شور تھا اس وجہ سے اللہ پاک سب کی دعائیں دلی جائز جو ہیں سب کی پوری کرے آمین صبح آمین جو بے اولاد ان کو اولاد دے اور جو ان کی پریشانی ہے وہ پریشانی ہے دور فرما دے آمین ہم لوگ کی تو دور ہو گئی تھی جلدی سے لڑکے کے ویزے کا تو سیف بھائی کے جو ہے نا ویزے کا وہ آنسر آنا تھا تو ہم لوگ ویٹ میں تھے بس ہم لوگ کے نیاز دینے کی بات ہوئی ہے تو بس ہم لوگوں کو آنسر آ گیا اور ماشاءاللہ سے تو سیف بھائی اب جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو جی دعا پڑھ لی تھی تو ادھر تو پھر پھر کام ہوا جی لیوش شفیق احمد روٹی کھل گیا کھانا بغیرہ کھلا اور بچوں کو تقسیم کیا سب میں سب نے کھایا اور جو ساتھ میں ریلیٹیوز بغیرہ ہیں ان کو بھی دیا اور نیبرز بغیرہ کو بھی دیا سب نے تقسیم کیا سب کو دیا ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے تھے بہت نائس بنے تھے سب نے بہت پچند کیے تھے اسی کے ساتھ آپ سے میں چاہتی ہوں اجازت کوئی بات میری بری لگی ہو دوست کے لیے سوری کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو سو مچ بائی بائی